عزیزان محترم میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاتم ہوں کل نو اپریل جمعیرات کے روز شب برات ہے برات کا مطلب نجات کناہ اس سے نجات کی رات ہے جس کو ہم عبادت کی رات کے طور پر بھی جانتے ہیں اس رات میں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں وہی اس رات کو اپنے دانستہ اور غیر دانستہ کیے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں عزیزان محترم اس مبارک اور مقدس رات میں خاص طور سے اللہ کے حضور میں گلگڑا کر اس محلک بیماری سے نجات اور گناہوں سے مغفرت کے لیے دعا مانگنا ہے خدا کرے کہ پوری دنیا اور ہمارا ملک اس محلک بیماری سے محفوظ رہے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہے اس لیے میری مسلمانوں سے خصوصی اپیل ہے کہ وہ اس رات اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر عبادت کریں عزیزان محترم اور نوجوان ساتھیوں کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری انسانیت اس بیماری اور اس کے محلک اثرات کی گرفت میں ہے آج علاقائی قومی اور بین الاقوامی انسانی برادری کا مشرکہ چیلنج ہے کہ وہ ان تمام احتیاطی تدابیر وزارت الصحت ڈیبلو ایچو اور دیگر میڈیکل حلقوں کی جانب سے جو کچھ اس حوالے سے عوام کو بتایا جا رہا ہے اس کی سختی سے بابندی کریں اسی کے ساتھ میں کچھ ایسے معاملے پر توجہ دیلانا ضروری سمجھتا ہوں جو ملک کے لیے ملک عوام کے لیے بہت اہم ہے مختلف ٹی وی چینلز پر کرونا وائرس اور کچھ دیگر معاملات کو لے کر جو ڈیبیٹ یعنی مباعث سے گدشتہ چار پانچ دن سے ہو رہے ہیں میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی چیزیں ملک کے مفاد کو نقصان پہنچا رہی ہیں ہمیں سنجیدگی سے اس وقت ملک کو اس مولک بیماری سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ساتھ ہی ہماری کوشش یہ بھی ہونا چاہیے کہ ملک میں ہندو مسلم کے نام پر نفرت کو جو وائرس ہے